میرا جسم میری مرضی اور خلیل ریمان کمر کو کیا معافی اس پر مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے نہیں بلکل نہیں معافی مانگنی چاہیے جو کام اسلام سے دہرے سے باہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو خلیل ریمان کمر صاحب نے اچھا کیا ہے یہ ورڈز جو ہیں میرا یہ ہی اتنے بہودہ ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں زیبی نہیں دے کیونکہ وہ خود امریکہ میں بیٹھ کے ادھر سے اپنی ایک غلط تہری چلا رہی ہے میری جسم میری مرضی بلکل نہیں ماننی چاہیے جی ان کا موقف بلکل درست ہے اور ہم سب ان کے ساتھ انشاءاللہ امریکہ سے پھر نے کیا کیا تانیم آسی گھڑ کے آئی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں پاکستان ہو کیا رہا ہے جو ایک مارکٹ کے اندر سروے کر رہا ہوں بلکل یہ ہے کہ جو جتنی فہاشی پھیل رہی ہے یہ چند دو ٹکے کی جو خواتین ہمارے بیرونی جنڈے کو پر کام کر رہی ہیں کیوں وائی کیونکہ یہ نعرہ یہ ایسا غلیظ ہے کہ باز اب میں تو رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آج سامنے کے دوستو میں آپ کا میزبان محمد صابر آج کا سوشل میڈیا پہ بس ایک ہی ٹرینڈنگ چل رہی ہے خلیل رمان کمر نے ایک عورت کے ساتھ بتمیزی اور اس کی تظلیل کی اس کو معافی مانگنی چاہیے اب معافی مانگنی چاہیے یا نہیں یہ عوام سے جانتے ہیں کہ کیا خلیل رمان کمر کو اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے یا انہوں نے بلکل ٹھیک کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا چلیں سٹارٹ کر دیں میرا جسم میری مرضی اور خلیل رمان کمر کو کیا معافی اس پر مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے جو آپ نے آج کار ٹرینڈ چاہ رہا ہے یہ ورڈز جو ہیں یہ ہی اتنے بہہودہ ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں زیب ہی نہیں دیتے میں تب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی پوزیٹیو بھی آپ کا موٹیو ہے تو تب بھی یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہونے چاہیے نہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور اس کو ہم بتتمیزی بھی نہیں گردان سکتے کیونکہ جس ٹون میں یا جس لحظے میں انہوں نے بات کی یا جس اپنی ایک ایٹیٹوڈ کے ساتھ تو خلیل رمان کمر صاحب نے اچھا کی ہے تو ان جیسوں کے لیے شاید یہ جواب مناسب ہے اس نے خلیل رمان نے جس عورت سے کہا تھا کہ یہ باتیں جو کیا تھا جس عورت کے ساتھ گیا تھا اس کے لیے تو میرے خیال میں صحیح بنتا ہے کیونکہ وہ خود امریکہ میں بیٹھ کے ادھر سے اپنی ایک غلط تحریک چلا رہی ہے میری جسم میری مرضی تو پھر دوسرے عورتوں کو ایک الگ تھیم اپنی طرف سے لاگے ہیں وہ بننام کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں خلیل رمان کو معافی مانگنی چاہیے نہیں کیوں نہیں مانگ چاہیے کیونکہ دیکھیں خلیل رمان کمر نے ہمارے معاشرے کو بلکل اس کا انگیج اور آئینہ دکھایا آن لائیو آکے جب اس نے یہ بات کیا ماروی سرمت ماروی سرمت ماروی سرمت میں اتنی بے حیاء اور گھٹیل عورت ہے بلکل نہیں ماننی چاہیے جی ان کا موقف بلکل درست ہے اور ہم سب ان کے ساتھ انشاءاللہ میرا جسم میری مرضی خلیل رمان کمر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگے کیا انہیں ماروی سرمت سے معافی مانگنی چاہیے نہیں بلکل نہیں معافی مانگنی چاہیے جو کام اسلام سے دہرے سے باہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے بس ہم اتنی کہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں کی جو عزتیں ہیں وہ اس طرح باہر ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے لہٰذا ہر چی جو پردے کا کاغ گیا ہے وہ پہلے لازمی ہے لہٰذا ہم خلیل رمان کے ساتھ ہیں خلیل رمان صاحب جو کہا کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر وہ شوٹ میں آتی ہے یا پھر وہ سارے کپڑے چپڑے شوٹ میں آتی ہے تو وہ یہاں پر فائشی کی طرف جائے گی یہاں پر فائشی پھیلتی ہے ہماری مسلم سسائیٹی میں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے خلیل رمان صاحب جو نا وہ ٹھیک ہے میں اس وقت خلیل رمان صاحب کے ساتھ کھڑا وہاں کیونکہ انہوں نے جو بھی کہا تھا صحیح کہا ہے امریکہ سے پہلن کیا کیا تانیم حاصل کر کے آئی ہے اور اس کو پتا بھی نیا پاکستان ہو کیا رہے اور آگے سے آگے کہ ہماری مرضی ہم جتنے چاہے اتنے پیدا کریں گے جتنے چاہے نہیں کریں گے میرا خیال ہے خلیل رحمان کمر جو ہے نا he is on the right path اور جو ہمارے اسلامی teachings ہیں according to that he is 100% right باقی یہ ہے کہ خواتین کو کوئی منع تو نہیں کرتا آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی کرو وہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی زبردستی کرتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں آلیڈی اپنی مرضی سے کر رہی ہیں جو ایک مارکٹ کے اندر سروے کر رہا ہوں بلکل یہ ہے کہ جتنی فہاشی پھیل رہی ہے یہ چند دو ٹکے کی جو خواتین ہمارے لاہور کے اوپر آ کے ہمارے پاکستان میں آ کے اس کے بیرونی جنڈے کو اوپر کام کر رہی ہیں کیوں وائی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا پاکستان سے کوئی لینکی نہیں ہے کیونکہ معاشرے میں کئی سارے ناسور جیسے پھیل رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آشتہ آشتہ رکنی چاہیے اور ان کو لگام تو دینی ہے تو یہ فرنٹ پر کوئی بندہ بھی ہو چاہے خلیر رومان کمر صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو تو بات تو سیم ہی ہے یعنی ہر ایک مرد کی یہ آواز ہے جو غیرت مند ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پراؤڈ بڑے ہیں یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان کا کبھی بھی ٹیمپرامنٹ نیچے نہیں آیا تو اس وجہ سے ان کو کچھ پتہ نہیں تو کیا یہ بات صحیح تھی ڈاکٹر آمالی اکر دیکھیں اب جو شخصیت پرستی تو ہم نہیں کہہ سکتے تو تحديث نعمت ہوتی ہے یا ایک بندے کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ انہوں نے بائیس ہٹس دیئے ہوں میں چھیک ہے نا چونکہ یہ نعرہ یہ ایسا غلیظ ہے کہ بات میں تو رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرا جسم میری مرضی کیونکہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دی ان قانون کے تحت رہ کے ہم نے چلنا ہے اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو یا اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات اور ایسے جررت کوئی میرے خیال میں بے دین آدمی ہی کر سکتا ہے تو خلیل رحمان کمر صاحب نے جو بات کی ہے میرے نزدیک درست ہے اور وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ان نے کہا کہ میں ایک محاذ شروع کر رہا ہوں تو اس محاذ میں انشاءاللہ پوری پاکستانی عوام ان کے ساتھ اور میرا خیال ہے جس چیز کو وہ لے کے چل رہی ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو جن خواتین کو وہ چاہتی ہیں کہ ان سے زیادتی ہوتی ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ پروگرام میں نے خود دیکھا ہے جو خلیل رحمان صاحب کا انہوں نے خیر تھوڑا زیادہ کر دیا لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اتنا کہہ رہی ہیں تھیں مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جگہ میں بھی میں بھی ہوتی تو شاید اسی طرح ریاکٹ کرتی تو ہمارے گھر میں ماں بیٹی ہے تو جیسے ان کا نعرہ ہے اگر وہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب رات منصور خان صاحب نے یا باقی جو لوگ ہیں ڈاکٹر آمر لیاکت صاحب وہ کہتے ہیں یہ مشتہل ہو گئے کہ ان کی اس نعرے کی وجہ سے یعنی انہوں نے شٹ اپ پہ نہیں کہا یعنی نعرے کے وجہ سے مشتہل ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ نعرے پہ بھی مشتہل ہو گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یعنی ان کے اندر کچھ اتنی غیرت ہو تھی کہ انہوں نے اس کو گوارہ نہیں کیا کہ آن دی رکارڈ وہ اس طرح کی بات ہے کچھ لوگ پریشر دار رہے ہیں کہ آپ مافی مانگے آپ نے غلط کیا تو ان کو مافی مانگنی چاہیے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ اس میں اگر بندہ is right تو اس میں مافی کی تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جب بندہ emotional ہو جاتا ہے جیسے وہ repeatedly اس کو request کرتا رہا ہے کہ آپ میری بات سنیں اور وہ ایک ہی نعرہ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہ جو ہوتے ہیں ریڈیو والے گنے کا راست بیجنے والا recording لگائی ہوتی ہے میرا جسم میری مردی دیکھیں اس کو at least بات سننی چاہیے تھی تو جی ناظرین لوگوں کی رائے آپ نے جانی خلورمان کمر کے بارے اور ماروی سرمند کے بارے میں ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا مجھ سابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ